بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے شورٹ سٹوری everything that rises must converge یہ بیسکلی لکھی ہے ان کے جو رائٹر ہیں وہ ہے فلینری اوکونر ان کی بائیوگرافی اب ہم دیکھتے ہیں فلینری اوکونر بورن پیدا ہوئے تھے in 1925 میں and dead in 1964 میں یہ فاتفہ گئے تھے امریکن یہ نوولیس ہے شورٹ سٹوری رائٹر and essays and wrote to انہوں نے نوولز لکھے ہیں 32 short stories reviews and commentaries یہ انہوں نے رائٹر کی ہیں اپنے لائف ٹائم میں اور اس کے بعد یہ southern gothic style use کرتے ہیں regional ان کی سیٹنگ ہے writing reflects haron roman catholic fate ان کے جو notable works ہیں وہ ہے everything that rises must converge a good man is hard to find سیٹنگ اس کی ہیں ان کی ہے جو وہ ہے American civil rights movement 1960s میں یہ انہوں نے رائٹر کی ہے theme جن کے social conflict of race relation appearances social conduct longing for the grandeur of the past narration یہ تھرڈ پرسن کی جوز کرتے ہیں جی تو اب ہم ان کی شورٹ سٹوری کو دیکھتے ہیں جو ہے everything that rises must converge یہ سٹوری 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 about a white woman and his son یہ سٹوری بیسیکلی ایک white woman اور اس کے بیٹے کی ہے woman granddadder of a rich person racist patient of high blood pressure یہ جو عورت ہے white woman یہ granddadder یعنی کہ granddadder ہے پوتی ہے بہت ہمیر شخص کی جو high blood pressure کا مریض ہے the black and the white can travel together in the same bus یہ بیسیکلی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ white and black جو person ہوتے نا کہ وہ ایک ہی بس میں سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ عورت اس کا view point اس لحاظ سے مختلف ہے یہ takes her son along with her to avoid such condition یہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے جب خاص طور پر سفر کرتی ہے wants her son to cooperate with her یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ cooperate کرے جیسے مطلب یہ چاہتی ہے and son's view are quite different to his mother لیکن جو بیٹا ہے اس کے جو views ہیں وہ اپنی ماں کے لحاظ سے مختلف ہیں basically white woman کے بیٹی کا نام julian goes to وائی ایم سی ہے along with his mother in weight loss classes julian اپنی ماں کے ساتھ یوگا کلاس یا جیم کہہ لیں ادھو جاتا ہے کہ اپنے وزن کو کم کرنے کی کلاس لینے کے لیے یہ امیجنز امیجنز تو میک منی ون ڈے یہ ایک دن امیجن کرتا ہے کہ میں بہت مطلب کیسے کمال ہوں گا ساتھ ہی سوچ لیتا ہے کہ یہ ایسا کرنے سکتا اس کی مدر ہمیشہ اس سے مطلب موٹیویٹ کرتی ہے اس کی مدر نے بتاتی ہے کہ آپ کے جو دادا تھے یا نانا کہلیں یا دادا کہلیں یہ بہت ہمیش شخص ہے اس کے دو سو سلیو تھے اور now those days are gone لیکن وہ دن جا چکی ہے جولین کے مدر چاہتی ہے کہ جو بلیک لوگ ہیں انہیں مطلب وہ رائز ہونا چاہیے لیکن یہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ وائٹ لوگوں سے لیتا ہی رہے ہیں جیسے یہ بس میں سفر کرتی ہے تو اس لحاظ یہ سوچتی ہے کہ جو مطلب شکل و صورت ہے وہ میٹر نہیں کرتی انٹرز دی بس سفر سفر کرنے کے لئے سیپٹ 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 مدر وہ اپنی ماں کے جو انہوں نے ان کے لیے جوانی میں قربانیاں دی تھی سیپٹ بھرنے اس کے سامنے کو ایک سروپ پہ دونے چھوڑ دیتی ہیں بس کو جولین سوچتا ہے کہ اس کی امی ضرور مطلب جب بچوں کسی بھی بچے سے ملتی ہے وہ جاتے وقت اسے ضرور پیسے دیتی ہے اس لئے وہ سوچ لیتا ہے پہلے کہ اس کی امی اس سے بینا ضرور اس بچے کو پیسے دے گی مدر گیوز دی چائلڈ اپینی اس کی امی اس کو بھی ایک پینی دیتی ہے کارورز مدر ریفیوز تو ٹیک کارورز کی جو ماں وہ لینے اسے انکار کر دیتی ہے پوشیز ہر اس کو پوش کر دی ہے پرس پرس کے ساتھ اسے پوش کر دیتی ہے بس سے اترتے وقت اس کی امی گراؤنڈ پر گر جاتی ہے جو جیب اس کا ہو جاتا ہے جولین آسک اس مدر لرن لیسن جولین چاہتا کہ اس کی امی اس انسی لیسن سے ضرور ایک لیسن لرن کرے جولین رن س ہیلپ جولین اپنی امی کو اٹھانے کے لیے باگتا ہے بٹ اٹ اس لیٹ ہو جاتا ہے اس کی امی کی دیت ہو جاتی ہے اسی دوران تو یہ ہماری آج کی سٹوری تھی چورٹ سٹوری امید آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ نے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے باقی جو بھی کوسٹن ہو اپنی کمیرسی اچین کوچین ہے